ایسی اللہ علیہ وسلم 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 ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب اللہ علیہ وسلم 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 اسلسل کے ساتھ خواتین جن میں جنابِ آسیہ بنت مزاحم زوجہِ مومنِ آلِ فیرون حسکیل جن کا نام تھا ان کی زوجہ کا ذکر جنابِ یاکوب کی زوجہ کا ذکر جنابِ آسیہ بنت مزاحم کا ذکر جنابِ مریم کا ذکر جنابِ آمنہ بنت وحب جو رسول اللہ کی والدہ ہے ان کا ذکر جنابِ فاطمہ بنت اصد جو امیر المومنین کی والدہ ہے ان کا ذکرِ پاک جنابِ خدیجہ بنت خویلت جو ام المعصومین ہیں ان کا ذکر کربلا کی عزتدار خواتین ان تمام خواتین میں چند ایک کرداروں کو ہی موضوع بنا پاؤں گا ان خواتین کا ذکر امہاتِ آئمہ کا ذکر والدہِ امامِ زمانہ حضرت بیبی نرجس خاتون کا ذکر اور خصوصیت کے ساتھ آخری دو یا تین مجالس میں حقِ سیدہ فدق کے اوپر آپ کے سامنے کے افتدور کی جائیں کیونکہ فدق جو ہے وہ ہمارے فدق جو ہے وہ ہمارے مذہب کی اساس و بنیاد ہے اس لیے ہماری آنے والی نسلوں میں فدق کیا تھا فدق کا معاملہ کیا تھا فدق کا قضیہ کیا تھا وہ ہر ایک ذہن میں محفوظ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ تمہیدی مجلس ہے اس لیے آپ جو حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا دینا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں جو ٹرنڈ ہے میں پہلے دن سے یہاں آپ کے ذہن بلکل صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو آج آئے ہیں یا تو آتے رہیں اور یا نہ آئیں ٹھیک ہے جو ہمارے یہاں ٹرنڈ ہے وہ اس وقت ہی ہو چکا ہے کہ ہم صرف ہم لوگ عرفانیات کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں اور آپ لوگ عرفانیات کو سننے کے عادی ہیں یعنی ہم جو فضائل ماورائے زمین و آسمان ہیں وہاں کے وہ فضائل ہم بیان کرتے ہیں اور آپ تمام ان فضائل کو سننا پسند کرتے ہیں لیکن عرفان یقیناً بہت ضروری ہے کیونکہ عرفان ہی وہ سواری ہے جو ایمان کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک سفر کرواتی ہے ٹھیک ہے میں ایمان اور عرفان اور عمل کے موضوع پر آپ کے سامنے اشرا بھی اسی شہر میں پڑھ چکا ہوں عرفان بہت ضروری ہے لیکن اس عرفان سے پہلے جو بات بہت ضروری ہے اور میں جس وجہ سے میں نے یہ موضوع بنایا ہے اور ان خواتین کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ میں میری آپ تمام حضرات کے ساتھ سوشل میڈیا پر یا دوسرے مختلف ذریعوں کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے ملاقات رہتی ہے یہ انٹریکشن اور ملاقات جو ہے ہمارے یہاں جو ممبر کے لوگ ہیں ان کی عام طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام سے دور رہا جائے اپنی اپروچ کو مشکل رکھا جائے اس سے لوگوں کے درمیان چاہت بنتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے وہ ساری کہانیاں اپنی جگہ میں نے نہ اپنے تک اپروچ کو مشکل بنایا ہے نہ اپنے تک ملاقات کو مشکل بنایا ہے میں آپ کے بہت قریب رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ مجھ میں کیا کمیاں ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ میری عوام تک کیا باتیں پہنچنی چاہیے اس لیے میں ملتا بھی ہوں سوالوں کی جواب بھی دیتا ہوں باتیں بھی ہوتی ہیں ان ساری ملاقاتوں کے دوران ان ساری باتوں کے دوران جو بات میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم عرفان کے سفر پہ تو چل پڑے ہیں لیکن بنیادی معلومات سے نعاشنائی بڑھتی چلی جا رہی ہے جو بنیادی معلومات ہیں بلکل بنیادی باتیں ہیں ان سے ہماری نعاشنائی بڑھتی چلی جا رہی ہے معلومات کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے اس عشرے کے دوران ان شخصیات کے بارے میں بنیادی معلومات ان کے دور کے حالات اور ان شخصیات کا معاشرے کے اندر جو تعمیلی کردار تھا اس کردار کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کیونکہ خداوند عالم نے ان تمام ہستیوں کو جہاں ہمارے درمیان اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان پر ایمان لے کر آئے اب ان پر ایمان کیوں لے کر آئے ان کو کوئی ضرورت ہے کہ ہم انہیں مانیں یہ جو ہستیاں ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں مانیں نہیں ساری دنیا انہیں مان لے تو بھی یہ عرفہ والا ہے ساری دنیا انکار کر جائے تو بھی ان کا کچھ نہیں جاتا جو انکار کر دے اس کا کچھ نہیں رہتا سیکھے نا جنابے والا اس لیے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں مانا جائے یہ جو وہاں پہ جو عرش کے مقین تھے وہ فرش پہ اس لیے آئے ہیں جو رسول اللہ کے بارے میں خدا بندی عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی کو عصوہ حسنہ قرار دیا ہے اس زندگی کو دیکھو اور اسے دیکھ کر اپنی زندگی گزارو دیکھو اور دیکھ کر اپنی زندگی گزارو عصوہ حسنہ بنا کے بھیجا تو اب جب ہمیں ان کا کردار معلوم ہوگا یہاں پہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں گی تو پھر ہماری زندگیاں پاکیزہ بنیں گی زندگیاں پاکیزہ بنیں گی تو پھر علی سمجھ میں آئے گا زندگیاں پاکیزہ بنیں گی تو پھر علی سمجھ میں آئے گا علی خوشبووں میں بستا ہے کا وجہ فرمائیے گا میرے لفظوں کے اوپر علی طہارتوں میں رہتا ہے علی عزتوں کا نام ہے علی پاکیزگیوں کا نام ہے اہلِ بیت پاکیزگیوں کا نام ہے ان سے رجس کو دور رکھا گیا ہے گوھر کی دے گا ان سے رجس کو دور رکھا گیا ہے ان سے رجس کو دور رکھا گیا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی رجس ہے تو پھر آپ ان سے دور ہیں سمجھئے گا میری بات کو زندگی میں رجس ہے تو آپ ان سے پھر آپ ان سے دور ہیں ان سے قربت تب ہی ممکن ہے کہ جب زندگی سے رجس نکلتے چلے جائیں جب زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جائیں جب ان کی ذات اور ان کے کردار کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنا شروع کیا جائے توجہ ہے پریشان تو نہیں ہو رہے نہ ایک سلوات پڑھ دی جائے علی محمد کی ذاتے گرہ بہت اچھا ٹوپک ہے پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کل آپ کی سٹینٹ بیٹھیں گے ابھی آپ کے سامنے اس کے اوپر مجھے آپ کی ہی ووٹنگ چاہیے کہ کل جو ہے وہ وقت نو بجے ہونا چاہیے یا آٹھ بجے ہونا چاہیے یہ آپ کی سہولت پر مجسر ہے اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ آٹھ بجے تو میں ٹھیک آٹھ بجے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ڈاکٹر صاحب جی چلے کل کل انشاءاللہ ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا مجلس ساڑھے سات بجے شروع ہو جائے گی ساڑھے سات بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ تنوی نکوی صاحب بھی بھائی راکب بھی امار بھائی صاحب آپ کے سامنے کتاب فرمائیں گے میں ٹھیک آٹھ ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا آپ آئیں یا نہ آئیں میں یہاں آ جاؤں سلوات پڑھیں عالم حمد اجازت ہے میں آپ گفتگو کو تسلسل سے آپ کے سامنے شروع کروں بس صرف آپ کا انہمات چاہیے آپ کی توجہ چاہیے کہ آپ اس میں شامل ہو اور جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں اسے آپ وصول کرتے چلے جائیں ان مجالس میں جس طرح میں پہلے دعا کا اور اسی دعاد اور دعا کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان مجالس میں صرف کیونکہ یہ اس طرح روٹین کی یہ سلسلے نہیں ہے یہ روٹین سے ہٹ کے ایک معاملہ ہے تو بس یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں کہتا چلا جاؤں وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوتی چلی جائیں سلوات پڑھیں عالم حمد کی ذاتی آج کا پہلا ذکر ہے جناب حاجر آکر حضرت ابراہیم علیہ السلام آج جسے ہم سرزمین عراق کہتے ہیں اس زمانے میں اس سرزمین کو بابل کہا جاتا تھا سرزمین بابل اور بابل جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کا تقریبا اس وقت جو بسنی تھی اس کا حکمران تھا نمرود اور اس نمرود کا دار الحکومت تھا شہر بابل یہ شہر بابل جو ہے آج کل اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو ہلہ سے کچھ فاصلے پر جن لوگوں نے زیارات کی ہوئی ہو حضرت عیوب نبی کی زیارت اور پھر اسی کے سامنے روڈ کے پار جو ہے وہ حضرت بکر بن علی جو ہیں ان کی زیارت شہید کربلا امیر مومنی کے ایک فرزند ہے ان کی زیارت موجود ہے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ بابل کا علاقہ کہلاتا ہے اور وہیں پہ آپ اگر اسی روڈ پہ تھوڑا سا آگے جائیں گے جہاں حضرت بکر بن علی کی زیارت ہے اسے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو وہیں پہ وہ جگہ مولد ابراہیم بھی آج بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم دنیا پہ تشریف لائے تھے جو محلات تھے نمرود کے ان محلات کے کھنڈات بھی موجود ہیں اور جہاں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا تھا اور وہاں پہ پھر اس نے مینار بنایا تھے وہ سارا منظر دیکھنے کے لیے وہ نشانات آج بھی موجود ہیں اور لوگ جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے وہاں کی زیارت کرنے کے لیے تو وہ جو شہر بابل ہے وہ شہر بابل جو ہے وہ دنیا کی حکومت کا مرکز تھا نمرود وہاں پہ رہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ دو مناظرے ہوئے اور ان مناظروں کے نتیجے میں اب یہ میں تفصیلات آپ کے سامنے اگر پڑھوں گا تو پھر آج کی تقریر بہت طویل ہو جائے گی دو مناظرے ہوئے ان مناظروں کے نتیجے میں اس نے پہلے یہ تیہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے اس کے لیے اس نے نو میل کے علاقے میں آگ جلائی نو میل کے علاقے میں آگ جلائی اور پورے بابل سے جسے آپ آج عراق کہتے ہیں پورے عراق سے لکڑیاں منگوائی گئیں اور آگ جلائی گئیں اور اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم جلیں گے تو میں انہیں چلتے ہوئے دیکھوں تو وہ دیکھنے کے لیے اس نے اب آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا اس نے اپنے محل کی پشلی طرف ایک ٹیلے کے اوپر دو بلندو بالا مینار بنوائے کہ وہاں پہ بیٹھ کے میں ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھوں گا اب ابراہیم کو آگ میں پھینکا کیسے جائے اتنی بڑی آگ کے قریب کون سی کون جائے تو پھر منجنیک نام کی ایک مشین ایجاد کی گئی جس طرح آج کے زمانے میں توپ ہے اس زمانے میں منجنیک اس میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا تھا وہاں مینار پہ بیٹھ گیا اور عزیز ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں رکھ کر پھینکا گیا آگ کی جانب یہ جو بات گزارش کرنے جا رہا ہوں یہ اتفاق شیعہ سنی تاریخ کا آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں نمرود یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ابراہیم کو آگ کی جانب پھینکا جا رہا تھا تو اچانک میری نظر آگ کے درمیان پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک تخت لگا ہوا ہے اس تخت پر ایک سب زمامے والا جوان بیٹھا ہوا ہے سلامت رحمول آپ کو اجتے آتا تھا اس تخت پر ایک سب زمامے والا نوجوان بیٹھا ہوا ہے جوں ہی ابراہیم آگ کے درمیان آئے اس نے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ایک ستخت پہ لٹا کے حضرت ابراہیم کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سہلا کے کہنے لگا ابراہیم اٹھو اللہ کی مدد آگئی ہے سلامت رہے مولا کو اجتے آتا تھا سلامت رہے ابراہیم اٹھو اللہ کی مدد آگئی ہے اور یہ کہنے کے ساتھ ہی آگ سے اس نے مخاطب ہو کے کہا یا نارن کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو جا نمرود کہتا ہے اس کی زبان سے لفظ نکلنے تھے کہ آگ گلزار ہو گئی وہ آگ گلزار ہو گئی اور ابراہیم اس آگ سے بچ گئے دنیا تلاش کرتی رہی کہ وہ کون تھا جس نے ابراہیم کو بچایا اور لکھنے والوں نے بڑی توجیحات کی کہ وہ جبریل تھے اور وہ فلان تھے اور وہ فلان تھے حالانکہ وہ جبریل کی توجیح کرتے ہیں انہوں نے خود ہی یہ بیان کیا کہ جب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا تو جبریل آئے اور پروں پہ ابراہیم کو لے کے کہا کہ ابراہیم میں کیا میں تمہاری مدد کروں تو ابراہیم نے کہا نہیں جبریل تم واپس پلٹ جاؤ تو آج جس کے لئے محنت کرتا ہوں نہ بس اس کی مدد دوں گا جس کے لئے محنت کرتا ہوں نہ آج بس اس کی مدد دوں گا تم واپس پلٹ جاؤ تو جس نے جبریل کو تو پلٹا دیا تھا تو پھر آگ میں اب جبریل تو ہو نہیں سکتا امیر کائنات سے کسی نے آگے پوچھا مولا وہ کون تھا جو ابراہیم وہ اللہ کی مدد بن کے بچا رہا تھا فرمایا میرے علاوہ اللہ کی مدد بن ہی کون سکتا ہے سلامت رہے مولا سلامت رہے ابراہیم آگ سے بچ گئے حضرت ابراہیم آگ سے بچ گئے اب نمرود مارنا چاہتا تھا مار نہیں پایا قتل کرنا چاہتا تھا قتل نہیں کر پایا تو اب اس نے فیصلہ کیا حضرت ابراہیم کو اکیلے میں لے جا کے کہنے لگا میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ تو میں کر نہیں پایا اب ایک احسان کرو میرے ملک سے چلے جاؤ میرے ملک سے چلے جاؤ ورنہ میری حکومت جاتی ہے حضرت ابراہیم نے تیہ کر لیا ہم چلے جائیں گے اپنی بھیڑ بکنیاں ساتھ لیا اپنی زوجہ جناب سارا کو ساتھ لیا اور ابراہیم نکلنے لگے بلا کے کہنے لگا سنو صرف تمہیں اور تمہاری بیوی کو جانے کو کہا ہے یہ بھیڑ بکنیاں یہی چھوڑ کے جاؤ یہ تم نہیں لے کے جا سکتے حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا اس لیے کہ یہ تم نے میری حکومت میں رہ کے کمائی ہیں میری حکومت تھی میری حکومت میں رہ کے کمائی ہیں اس لیے نہیں لے کے جا سکتے نبی کا استدلال سنیے گا معصوم کا استدلال سنیے گا فرما دیں اچھا تیری حکومت میں رہ کے کمائی ہیں نا نہیں لے کے جا سکتا نہیں لے کے جاتا تیری حکومت میں ہے کمائی تیری حکومت میں ہے نہیں لے کے جا سکتا نہ نہیں لے کے جاتا تو اس طرح کر میں نے اپنی زندگی کہ جو سال تیری حکومت میں گزارے ہیں وہ سال واپس کر رہے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا آپ کو عزتیں عطا فرم جو سال تیری حکومت میں گزارے ہیں نا وہ سال واپس کر دے پھر وہی ہوا جیسے پہلے مبھوت ہو رہا تھا پھر مبھوت ہو گیا سال کہاں سے پلٹ آتا یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے تیری زندگی بڑھا دی وہ تو کہہ لی سکتا ہے وہ تو کہنا امتیار علی کا ہے برنک کہاں وہ کہہ نمرود کے زندگی بڑھا دی لیجئے حضرت ابراہیم اپنی بیڑ بکریوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑے یہاں بابل کی سرزمین سے چل پڑے سرزمین فلسطین میں یروشلم سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مقام ہے جسے مقام جراؤن کہتے ہیں اس مقام جراؤن پہ آکے حضرت ابراہیم نے دیرے ڈال لیے اور یہاں پہ پھر ابراہیم ہے جناب سارا ہے اور ان کے وہ بھیڑ بکری ہیں باگ گزرتا چلا گیا حضرت ابراہیم دعوے دار عشق الہی ہے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرت ہاں نبیوں میں سے عشق الہی عشق الہی کا اگر دعویٰ ہے نا تو وہ جناب ابراہیم کا ہے دعوے دار عشق الہی ہیں سارا دن بس خدا بند عالم کا ذکر ہے یوں کہیے کہ کھانا بھی اس کا ذکر ہے اور پینا بھی اس کا ذکر ہے سارا دن بس ایسے ہی گزرتا ہے امتحانوں میں سے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جب انسان اپنا مال قربان کرنا شروع کرتا ہے نا جب ابتداء ہوتی ہے امتحانات کی تو وہ یہاں سے امتحان کی ابتداء ہوتی ہے کہ مال کے اوپر پہلے حرفانا شروع ہوتا ہے عشق کے امتحان کی ابتداء مال سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم اپنی بیڑ بکریاں سب کچھ ہیں اس وقت ابراہیم کا انہی پہ اوپر زندگی ہے انہی کے اوپر زندگی کا گزارہ ہے کھانا ہے تو وہاں سے مل رہا ہے کوئی رزق کا سامان ہے تو وہی بیڑ بکریاں ہیں یوں گزرتے ہوئے میں تیزی سے ان منزلوں سے گزروں گا نخلستان میں بیڑ بکریاں کو چرا رہے ہیں کہ یک یک ایک درخت کے نیچے پھر وہی نوجوان نظر آیا وہ جو آگ میں تھا وہ پھر نوجوان نظر آیا اور اس کے زبان پہ تصویح جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جانے تصویح میں تاثیر کیا تھی کہ ابراہیم مدھوش ہونے لگے اللہ اکبر قریب جا کے کہنے لگے تم یہ ذکر کرتے رہو اور میں یہ ذکر سنتا رہوں جب ابراہیم نے خواہش کی تو وہ خاموش ہو گیا جو ذکر کر رہا تھا وہ خاموش ہو گیا حیث ابراہیم نے کہا میں ذکر ہی تو سنتے آیا ہوں یہ خاموش ہی کیسے خاموش کیوں ہو گیا ایک ہی دفعہ کہہ دو تمہاری زبان میں تاثیر ہی اتنی ہے ایک ہی دفعہ کہہ دو روٹھ بھی اتنا ہے ایک ہی دفعہ کہہ دو تو وہ زیر اللہ مسکر آ کے کہنے لگے کہہ دوں گا لیکن مفت نہیں کہوں گا لیکن مفت نہیں کہا اچھا یہ میری بھیڑ بکریاں ہیں نا یہ آدھا ریورڈ اس طرف کیا اور ایک دفعہ زبان سے کہا سبحان اللہ ابراہیم کے اوپر وہ سبحان اللہ اور اثر کر گیا پھر ایک دفعہ کہہ دو کہوں گا مفت نہیں کہا یہ باقی بھی لے لو پورا ریورڈ لے لیا ایک دفعہ کہا سبحان اللہ کہا پھر کہو امتحان عشق دیکھئے گا جو سب کچھ ہے وہ دیا جا رہا ہے فقط اس کا ذکر سننے کے لیے توجہ فرمائیے گا یہ نبیوں کی سنت ہے کہ ذکر سننے کے لیے سب کچھ دے دیا جائے توجہ نہیں فرما رہے ہیں میرے دوست لے لو لے لو سب کچھ بس ذکر کرو حضرت ابراہیم نے زبان سے پھر کہا ذکر کرو یہ سب کچھ لے لو اس نے سب کچھ لیا اور کہا سبحان اللہ پھر ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ کہوں گا مفت نہیں کہوں گا جناب ابراہیم نے اب چاروں طرف دیکھا کہ میرے پاس رہا تو کچھ نہیں توجہ فرمائیے گا نکوی صاحب رہا تو کچھ نہیں ایک جانب جاکن اپنا لباس اتارا جنگل سے پتے لے کے اپنے جسم پہ باندھ کے کہا میرا لباس لے لو ایک دفعہ کہو سبحان اللہ میرا لباس بھی لے لو ایک دفعہ کہو توجہ فرمائیے گا میرا لباس بھی لے لو ایک دفعہ کہو سبحان اللہ اب جب یہاں معاملہ پہنچ گیا اپنا لباس تک دے دیا اس وقت اس نے کہا نا مجھے تیرے رزق کی ضرورت ہے میں تا تجھ سے رزق لینے آیا ہوں میں تو تیرا امتحان لینے آیا تھا جائے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا انی جائلوں کا لنہ سے امامہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں تجھے لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں میں تجھے لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں جوں ہی امامت ملنی تھی کہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا میرے اللہ اس پر توجہ نہیں فرمای آپ نے امامت ملنی تھی کہ ذمہ داریوں میں یہ امامت معاملہ ہی ایسا ہے یہ معاملہ ہی ایسا ہے نبوتیں قوموں اور علاقوں پر محدود ہوتی ہیں امامت کم از کم عالم انسانیت پر محدود ہے توجہ فرمائیے گا نبوتیں اور رسالتیں علاقوں میں ہیں قوم کو بنی اسرائیل کا نبی ہے کوئی قوم آدھ کا نبی ہے کوئی قوم سمود کا نبی ہے کوئی ایک علاقے کا نبی ہے کوئی عرب کا نبی ہے تو کوئی عجم کا نبی ہے کوئی مصر کا نبی ہے تو کوئی یونان کا نبی ہے علاقے محدود ہیں نبوتوں اور رسالتوں کے قومیں محدود ہیں نبوتیں اور رسالتوں کے لیکن یہ جو نبیوں میں پہلا امام بننے جا رہا ہے نا یہ بھی کم از کم تمام انسانوں کا امام ہے جائلوکا لناسے امامہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا اب جب امامت ہوئی تو ذمہ داریوں میں اضافہ ذمہ داریوں میں اضافہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا تو اب پہلا سفر اپنی ذمہ داری کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے مصر کی جانب کیا پہلا سفر میرے ساتھ ہیں آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں میں بس منزلوں کے قریب جا رہا ہوں پہلا سفر فلسطین سے مصر کی جانب کیا مصر میں دو عہدے تھے جن کے خصوصی نام تھے ایک آپ نے لفظ سنا ہوا ہے فیرون اور ایک آپ نے لفظ سنا ہوا ہے عزیز مصر یہ فیرون بھی نام نہیں ہے یہ عزیز مصر بھی نام نہیں ہے جو مصر کا بادشاہ تھا اسے فیرون کہتے تھے جیسے آج ہمارے بادشاہ کو صدر کہتے ہیں ٹھیک ہے جنابی وقت فیرون صدارتی ہوتا تھا عزیز مصر جو وزیر اعظم ہوتا تھا اور وزیر خزانہ ہوتا تھا یہ تاریخ پچھلے دور میں دھورائی گئی ہے میاں صاحب کے دور میں میاں صاحب سے پہلے صدر ہوتا تھا وزیر اعظم ہوتا تھا اور وزیر خزانہ الگ ہوتا تھا میاں صاحب وزیر اعظم بھی تھے وزیر خزانہ بھی تھے گویا مصر کے فیرونوں کی تاریخ کو دھور آ رہے تھے توجہ ہے میرے ماں تھے ہم دوستوں کی وہاں پہ فیرون جو مملکت کا سربراہ عزیز مصر جس کے پاس خزانہ بھی ہے قادم سے پریشان تو نہیں ہو رہا ہے ایک سلوات پڑھیں آل محمد کے ذاتے خزانہ بھی ہے اور وہ وزیر اعظم بھی ہے جو وزیر اعظم اس وقت تھا جو عزیز مصر تھا اس کا نام تھا ریکیون اور جو فیرون مصر تھا اس کا نام تھا الوان ابن سنان جب پہنچے حضرت ابراہیم مصر کی سرزمین پہ اب کیونکہ غیر ہیں باہر سے آئے ہیں اور وہاں پہ ایک ہی قوم آباد ہے کبتیوں کی قوم وہ جانتی ہے کہ ہمارا کون ہے اور پرایا کون ہے تو جو بھی باہر سے آتا تو اس زمانے میں شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی جو فصیل سے داخل ہوتا تھا اور اب غیر آیا ہے تو اسے عزیز کے سامنے پیش کیا جاتا تھا وہ جا کے اپنا تعرف کرواتا تھا حضرت ابراہیم داخل مصر ہوئے تو لوگ انہیں پکڑ کر رکیون کے پاس جو عزیز مصر تھا اس کے پاس لے گئے اب کیونکہ بیوی جناب سارا ساتھ ہیں جناب ابراہیم کے تو وہ جو رکیون تھا وہ جو عزیز مصر تھا وہ اپنی بادشاہی اور راؤنت میں تھا اسے کیا پتا کہ آنے والا کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ان کے تو اپنے خیال تھے اپنے مزاج تھے اس نے میں بڑی نذاکت کے ساتھ کہاں سے گزر جاؤں گا اس کی نظر جب جناب سارا پر پڑھی تو اس کی نیت خراب ہوئی اس نے دس درازی کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا سواجہ فرمائیے یہ تاریخ کے جملے ہیں اس نے دس درازی کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا سمجھ گیا کہ جو آنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے جا کے حضرت ابراہیم کے قدموں میں گرا اور معافی مانگے کہنے لگا مجھ سے گستاخی ہو گئی اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ایسی گستاخی نہیں ہوگی حضرت ابراہیم کیونکہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اب دوبارہ یہ ایسی گستاخی نہیں کرے گا انہوں نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا دوبارہ ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا اب وہ لے کر جناب ابراہیم اور جناب سارا کو بادشاہ کے پاس فیرون مصر کے پاس الوان اپن سننان کے پاس چلا گیا اپنا سارا واقعہ بیان پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرت اپنا سارا واقعہ جا کے بیان کیا کہ جناب اس طرح ہوا ہے یہ تشریف لائے ہیں میں نے یہ کوشش کی ہے اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے برگزیدہ شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الوان ابن سننان کے سامنے دین حق کو پیش کیا تمام دلائل کو اس کے سامنے پیش کیا الوان ابن سننان نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ آپ عام شخصیت نہیں ہیں بلکہ کوئی الہی عہدہ رکھنے والی شخصیت ہیں اور پھر آپ سے یہ جو موجزہ ہوا ہے اس موجزے نے ہمارے یقین میں اضافہ کر دیا ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں توجہ فرمائیے گا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اجازت ہو آپ کے سامنے تو میں نے ایمان کا اظہار کر دیا لیکن میں اپنے اس اظہار کو پبلک نہیں کر سکتا میں اپنے اظہار کو عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ملا بڑا سٹرونگ ہے توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا میری بات کے اوپر وہ جو مابد مصر کے کاہن ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں لوگوں کے درمیان مذہبی وابستیوں کی وجہ سے وہ بہت مضبوط ہیں اور اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو میری حکومت کو بھی خطرہ ہے میری جان کو بھی خطرہ ہے توجہ فرمائیے گا یہ جو مذہبی مقدس ہوتے ہیں ان سے وہ کمران بھی ڈرتے ہیں جو مذہبی مقدس ہوتے ہیں مجھے ان سے خطرہ ہے میری جان بھی جا سکتی ہے میری حکومت بھی جا سکتی ہے جو لوگ تقیہ پر اعتراض کرتے ہیں میری جان بھی جا سکتی ہے میری حکومت بھی جا سکتی ہے میں دل سے ایمان لے آیا اور میں اس ایمان کو نسلوں پر منتقل کروں گا یہ اسی کے ایمان کا نتیجہ تھا کہ بعد میں یوسف کے سامنے فیرون مصر مسلمان ہوا تھا سیکھیں نا جنابی والا میں ایمان لے آیا آہستہ آہستہ کام کروں گا لیکن ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا جنابی ابراہیم نے کہا ہمارا دین ہی یہی ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر چھپا لیا جائے توجہ ہے میرے مہتران دوستوں کی توجہ ہے عزیز آنے کرامی یہ نبیوں کاشر یہ امام صادق نے فرمایا ہے تقیع میرے اور میرے اجداد کے دین کا نام ہے امام صادق کا یہ فرمان موجود ہے کہ میرے اور میرے اجداد کے دین کا نام تقیع ہے تو خاتھ ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے ہم تمہارے ایمان کے گواہ ہو گئے ہم تمہارے ایمان کے گواہ ہو گئے لیکن اب اپنے طریقے سے جیسے تم معاملات کو سمجھو بڑھانے کی کوشش کرو اب ہم نے جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی اور اب ہم اپنی اگلی منزل کی جانب جا رہے ہیں بس یہیں پہ بات کو سمجھئے گا میں وہاں لے آیا جہاں میں نے آپ کو لے کے آنا تھا اس ساری تمہید سے الوان ابن سنان جو فیرون مصر ہے اس نے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کو کچھ توفے تحائف دیئے اور ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی کو جناب ابراہیم کی کنیزی میں دے دی توجہ اپنی بیٹی کو جناب ابراہیم کی کنیزی میں دے دی اب سامنے شرافاں ہیں سامنے اللہ کا نبی ہے ان کی صیرت بھی دیکھئے گا کہا الوان تو اپنی بیٹی کو میری کنیزی میں دے رہا ہے نا لیکن ہم جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ہم شرافاں کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بناتے میں تیری بیوی میں تیری بیٹی سے جو تم مجھے کنیزی میں دے رہا ہے میں تیری بیٹی کو کنیز نہیں بناوں گا میں اسے اپنی زوجیت میں رکھوں گا کنیز نہیں بناوں گا میں اسے اپنی زوجیت میں رکھوں گا وہ جس بیٹی کا حضرت ابراہیم سے مصر میں نکاح ہوا اسی کا نام ہے حاجرہ جو علوان ابن سنان شہنشاہ مصر کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی نکاح ہو گیا یہاں پہ جس بات پہ میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا میں نے کردار آپ کے سامنے پیش کرنا ہے لائف مجید سے چل رہی ہے دور تک باتوں کو سنا جا رہا ہے یہ جناب حاجرہ کون ہے شہزادی عام سلطنت کی نہیں مصر جیسی عظیم سلطنت جو محلات میں رہنے کے عادی ہے جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتی ہے جس کی چار جانب کنیزوں کا جھرمت رہتا ہے جس کے کھانے کے لیے انواع اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں جو اتنی عیش و عشرت میں رہنے والی شہزادی ہے اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ میں تجھے ایک بوریا نشین کے ساتھ بھیج رہا ہوں توجہ فرمائیے گا حضرت ابراہیم بظاہر ایک بوریا نشین ہے ایک خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے مالہ دولت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بھیڑ بکنیوں کے اوپر گزارا ہے وہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ جو شہنشاہ کی بیٹی ہے وہ جو محلات میں رہتی ہے جسے باہر کی زندگی کی مشکلات کبھی زندگی میں اس کے سامنے نہیں آئی باپ نے فقط جس کے ساتھ بھیج رہا ہے اس کا تعرف کروایا اور اپنا فیصلہ سنایا وہ جو محلات میں رہنے والی تھی وہ ماتھے پہ بغیر شکن لائے اس کے ساتھ چل پڑی آئے آئے توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں اجزان محترم وہ جو محلات میں رہنے والی ہے وہ فقط اپنے باپ کے فیصلے کی عزت دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ جو دنیا کے فیصلے کرتا ہے اور دنیا اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرتی ہے اگر بیٹی ہی نہ خم کرے اگر بیٹی ہی اس فیصلے کے سامنے نہ جھکے تو دنیا کیا جھکے گی باپ کے فیصلے پہ نظر رکھتے ہوئے وہ جس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے اس کے مقام و عزت کو دیکھتے ہوئے جنابِ حاجرہ دکلا ہی حجر سے ہے دوری سے یعنی اپنے وطن سے دوری ہو رہی ہے وطن سے دوری ہو رہی ہے میں یوں کیوں نہ کہوں وطن کا حجر ہے لیکن دین کا وصال ہے کہاں سے لفظ لے آئے وطن کا حجر ہے لیکن دین کا وصال ہے چل پڑی جنابِ حاجرہ یوں کہوں کہ آنکھوں میں دینی مستقبل کے خواب سجائے ہوئے جنابِ حاجرہ اپنے وطن کو چھوڑ کر جنابِ ابراہیم کے ساتھ جنگلوں پہاڑوں کے سفر کرتے ہوئے ایک سرزمین پر پہنچیں کچھ عرصے کے بعد اب یہ قربانی دے کے آ رہی ہے اپنی اس عیش و عشرت والی زندگی کی قربانی دے کر آ رہی ہے اپنے سارے عیش و آرام کی اپنی پرسکون زندگی کی قربانی دے کر دین کے لئے حضرتِ ابراہیم کے ساتھ آ رہی ہے خداوندِ عالم نے اسی قربانی کے عجر میں حاجرہ کو اسماعیل عطا کیا اللہ اکبر جنابِ سارا بھی بیوی ہیں حضرتِ ابراہیم کی لیکن جنابِ سارا سے اس وقت تک کوئی اولاد نہیں ہے لیکن حاجرہ کی قود میں اسماعیل آ گئے سارا کو بھی ملے گی بعد میں اولاد جب وہ نبی کی وفادار صحیح طرح ہو جائے گی نہیں توجہ فرمائی میرے دوستوں میں نہیں توجہ فرمائی توجہ گزارش کیا ہے میں نے آپ کے سامنے ملے گی اولاد اور خداوندِ عالم جانتا ہے کہ میں نے دونوں بیویوں کو اولاد دینی ہے میں نے دونوں کو اولاد دینی ہے لیکن حاجرہ کو وہ اولاد دی ہے جو اشرف الناس ہے توجہ فرمائیے گا جو اشرف الناس ہے کیونکہ نسل اسماعیل سے آنا ہے سید الانبیاء نے اس لیے وہ اسماعیل حضرت حاجرہ کی قود میں آ رہے ہیں حاجرہ جدہ بننے جا رہی ہیں سید المرسلین کی امام المتقین کی وہ بیٹا گود میں آیا ہے جو جد بنے گا ان عظیم حستیوں کی جناب اسماعیل اور اب توجہ کی دے گا میری ان باتوں کی اوپر کاشے باتیں میں پہنچا سکوں اللہ کہے کہ میں حق ادا کر سکوں میرے مولا صحیح میری درخواست ہے مجھ میں نہ اتنی حیثیت ہے نہ مجھ میں اتنی سکت ہے بس میں کہتا چلا جاؤں اور آپ اس دور میں اس منظر کو دیکھتے چلے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے شیر خار شیر خار بیٹا اسماعیل گود میں ہے شیر خار ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے کہ وہاں سے حکمِ الٰہی آ گیا ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو لو اور وہ سرزمینِ حجاز کی بیابان ترین وادی میں چھوڑا چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ کا بچہ گود میں ہے اور ساتھ لے کر حضرتِ ابراہیم چل پڑے ہیں سفر کرتے ہوئے جب کبھی آپ حجزہ زہرات پہ جائیں جو گئے ہیں مولا قبول کرے جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کر جائے خدا بندِ عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكَمْ وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِيْهِ آیَاتٌ بَيَّنَاتٌ وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں تو جب جائیں نا تو صرف گھوم کے نا واپس آئیں صرف گھوم کے نہیں وہاں غور کیجئے اب جب آپ جائیں آپ کو موقع ملے خدا بندِ عالم آپ کو لے کر جائے تو میری اس درخواست پر گوھر کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ آپ جبل نور جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ گارِ حرا ہے جس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ جائیے ایک تو گارِ حرا کی زیارت ہو جائے گی اور دوسرا میں کہنے جو جا رہا ہوں آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور اگر چلنے کی سکت نہ ہو کیونکہ وہ پیدل سفر ہے تو کسی گاڑی والے سے کہیے کہ کسی پہاڑ کی کوئی چوٹی پہ جہاں پہ روڈ جاتی ہو جہاں تک تم جا سکتے ہو وہاں مجھے لے جاؤ آپ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آپ مکہ کی جیوگریفی کو دیکھئے گے جب آپ مکہ کی جیوگریفی کو دیکھیں گے تو عجیب منظر آپ کو نظر آئے گا کہ پہاڑ کے بعد پہاڑ ہیں اور سنگلاک پہاڑ ہیں ان میں رستہ بھی بڑی مشکل نظر آتا ہے پہاڑ کے بعد پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ وادی مکہ ہے یوں کہیے کہ یوں وادی مکہ کے ارد گرد کئی پہاڑوں کی تہہ در تہہ فصیلے قائم کی گئی ہیں یعنی سینکڑوں پہاڑوں کے اندر جا کر وادی مکہ ہے سینکڑوں پہاڑوں کے اندر آج بھی انہوں نے ٹینلز بنائی ہوئی ہیں جن سے رستے گزر کر وہاں مکہ شہر تک پہنچتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کیا صورتحال ہوگی پہاڑ اندر پہاڑ اندر پہاڑ اندر پہاڑ اور وہ اندر جا کر ایک چھوٹی سی وادی ایک پیالے کی طرح ایک جگہ وادی مکہ جہاں کوئی موجود نہیں ہے اس سرزمین پہ ہزاروں میل کا سفر کر کے ابراہیم اپنی زوجہ اور اس چھے مہینے کے بیٹے کو لے کے اس سرزمین پہ آگئے اور حاجرہ کے پاس کیا ہے ذرا سوچئے گا یہی تو مقام امتحان ہے کہ وہ باپ کی اطاعت تھی اور اب یہاں پر آ کر شوہر کی اطاعت دیکھئے گا اتنے مشکل سفر پہ لے کے جا رہے ہیں حاجرہ اس بات سے آگاہ ہے حضرت ابراہیم نے بتایا کہ یہ حکم آیا ہے اس سفر پہ جانا ہے اور جناب حاجرہ آمن نہ وصدق نہ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں زبان پہ لفظ تک نہیں آیا کہ سارا بھی تو آپ کی بیوی ہیں سارے امتحان میرے لئے کیوں توجہ ہے میری بات کے اوپر وہ بھی تو آپ کی زوجہ ہیں یہ سارے امتحان میرے لئے کیوں نہیں جانتی ہیں امتحان ہی باعث شرف ہے امتحان ہی باعث عزت ہے چل پڑی شاتھ اس بے آبو گیا وادی میں پہنچی دور تک درخت و دور کی بات کوئی گھاس کا نشان بھی نہیں ہے پانی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے سنگلاخ پہاڑ اور پاس کیا ہے ایک چادر دو جوڑے کپڑوں کے پانی کی ایک مشک دو وقت کا کھانا میرے اپنے رونگٹے اس صورتحال میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا اور وہاں پہ کیا ہوا ہوگا ایک چادر دو جوڑے کپڑوں کے ایک پانی کی مشک دو وقت کا کھانا پہنچنا تھا کہ وہی آگئی ابراہیم انہیں اکیلہ چھوڑو اور خود چلے جاؤ اللہ اکبر ایک شوہری کا تو سہارہ ہے بیٹا تو گود میں ابھی شیرخار ہے چھوڑو چلے جاؤ حاضرہ حکمِ الٰہی آگیا ہے کہ تمہیں یہاں تنہا اس بچے کے ساتھ چھوڑا جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں کیا کہنے اسی لئے تو اللہ عزتیں عطا کرتا ہے اسی لئے تو سلطان الانبیاء کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ کامل بی بی ہے یہ کامل بی بی ہے اللہ اکبر یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں حکمِ الٰہی آگیا ہے کہ یہاں سے جانا نبی اللہ وہ بڑا کارساز ہے آپ جائیے وہ بڑا کارساز ہے کیا کہنے وہ بڑا کارساز ہے آپ چلے جائیے اتنی مشکل منزل ہے میرے دوستو اتنی مشکل منزل ہے اتنی مشکل منزل ہے کہ ابراہیم جیسے عاشقِ الٰہی اور صابر کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے اور خداوندِ عالم نے اس لفظوں کو قرآن کا حبصہ بنا دیا رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُمِنْ اے میرے اللہ میں اپنی ذریعت کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں دور تک کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر جہاں دور تک وادی غیر زی ذرن جہاں میں کوئی ذرات نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی رہنے والا نہیں ہے میں اپنی ذریعت کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اندہ کا بیتِ کل محرم یہی پہ تیرا پاک گھر بننا ہے نا یہی پہ تیرا پاک گھر بننا ہے نا اس کے قریب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے اللہ کتنی مشکل منزل ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اگلا جملہ سنیئے کا خدا کی قسم خداوند عالم نے کہا ہے نا قیامت تک لوگ ملت ابراہیم پہ رہیں گے اور رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے جد ابراہیم کی ملت میں ہیں انہوں نے نام مسلمان رکھا تھا میں نے بھی آپ کا نام مسلمان رکھا ہے حق بنتا ہے کہ دنیا کو ملت ابراہیم پہ رکھا جائے حق بنتا ہے کہ ملت ابراہیم پہ رکھا جائے اگلی آئے سنیئے گا ارشاد شرماتے ہیں ربنا انکا تعلمو ما نخفہ و ما نعلن اے میرے اللہ تو وہ سب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور وہ جو ہم بیان کرتے ہیں بظاہر جملہ بڑا عام ہے اور ہم گزر جاتے ہیں بڑا عام سا جملہ ہے اور ہم گزر جاتے ہیں کہ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم کہتے ہیں نبی بھی کچھ چھپاتا ہے اللہ سے نبی اللہ سے کچھ چھپاتا ہے نہیں وہ اللہ کے نبی ہے وہ کچھ نہیں چھپاتا یہ آنے والے لوگوں تک ایک عجیب پیغام دیا جب ہم پر مسئیبتیں آتی ہیں جب مسئیبتیں آتی ہیں ہمارے دل کے اندر بڑے خیال پیدا ہوتے ہیں اللہ ساری مسئیبتوں کے لیے میں ہی میرے اللہ اس امتحان کے لیے بھی میں ہے یہ غربت بھی مجھ پہ یہ بیماری بھی مجھ پہ یہ نامسائد حالات بھی مجھ پہ میرے اللہ یہ غربت بھی میرے لیے وہ اتنا امیر اور میں غریب میرے اللہ یہ تیرا کیسا نظام ہے نہیں توجہ فرما رہے ہیں میرے دوست آتے ہیں نا یہ بات لیکن اب وہ حکیم مطلق ہے کچھ لفظ ایسے ہیں جو اس کے سامنے زبان پہ آنے چاہیے اور کچھ لفظ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ہماری زبان پہ آئیں اس کے سامنے انہیں دل میں رکھا جاتا ہے اب یہی حسن دعا ہے میرے اللہ وہ جو دل میں خیال پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی تُو جانتا ہے جو زبان تک نہیں آ سکتے کا وجہ فرمائیے گا یعنی خود درس دیا جارہا ہے دنیا کو کہ ہر لفظ زبان پہ نہ لاؤ وہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے وہ جو وہاں پیدا ہو رہا ہے زبان پہ لاؤ کے گستاخ نہ بنو وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے جو تم نے کہہ دیا وہ تو سن رہا ہے زمین و آسمان میں اس سے کچھ چھپا ہی نہیں آواز قدرت آئی ابراہیم ہم پہ توقع رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں آج رزق کا نشان نہیں ہے ہم یہی سے عالمین میں رزق بانٹیں گے اللہ اکبر ہم یہی سے عالمین میں رزق بانٹیں گے چھوڑ کر تنہا تنہا چھوڑ کر بیوی کو اور بیٹے کو چند دن کا چند ماہ کا بچہ چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے پانی کی ایک مشک ہے دوسرے نہیں تو تیسرے دن ختم ہو گئی مکہ کی گرمی عزیزان محترم سردیوں میں بھی وہاں گرمی ہوتی ہے اور مکہ کی آج بھی یہ سیچویشن ہے کہ مکہ میں سارا دن سایا نہیں ہوتا آج بھی کچھ عمارتیں بن گئی ہیں جن کی وجہ سے سایا بنتا ہے ورنہ اس کی جیوگریفیکل لوکیشن ایسی ہے اور پہاڑ اس انداز میں ہے کہ پورا دن تلو سے لے کے غروب تک شہر میں سایا نہیں بنتا ٹھیک ہے جنابے والا اس گرمی میں اس عالم میں ایک عورت اور ایک بچہ اور پانی ختم ہو گیا ہے قریب ہی ایک پہاڑی ہے اس پہ کھڑے ہو کر جنابے حاجرہ نے کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ کہیں پانی ہو تو اس معصوم کی مدد کی جا سکتے ہیں دور دیکھا گرمیوں میں آپ جانتے ہیں کہ دور کہیں جب تیز گرمی ہوتی ہے تو ماں سے کچھ لہریں اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اسے ہماری زبان میں سراب کہا جاتا ہے لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے صفحہ پہ گئیں تو مروہ پہ سراب دکھائی دیا فاگتی ہوئی وہاں پہنچیں پانی نہیں تھا سراب تھا پلٹ کے دیکھا تو پھر صفحہ پہ سراب نظر آئے پھر دوڑتی ہوئی صفحہ پہ آئیں تو پھر سراب تھا ساتھ چکر صفحہ اور مروہ کی درمیان لگائے جب آخری چکر میں پھر صفحہ پہ پہنچیں تو کیا دیکھا جہاں بچہ تھا اس کے قدموں سے تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا اس بچے کے قدموں سے تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ گزر آئے قریب آیا خدا کا شکریہ ادا کر کے بیٹے کو پانی پلایا خود پانی پیا اور پھر اب اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر گیا پانی پھر بھی بے رہا ہے پانی پھر بھی نکل رہا ہے پانی رک نہیں رہا تو اس وقت اپنی زبان میں سریعانی زبان میں جنابِ حاجرہ نے کہا زمزم رک جا رک جا رک جا رک جا اس وقت سے اس کا نام آبِ زمزم ہو گیا آبِ زمزم ہو گیا بظاہر رکا ہوا ہے لیکن جتنا نکالتے چلے جاؤ اتنا آتا چلا جائے گا اتنا آتا چلا جائے گا اس زمانے میں کاسوں سے نکالا جاتا تھا پھر بھی پورا تھا اور آج ایسی موٹریں لگی ہوئی ہیں جو ایک سیکنڈ میں گیارہ ہزار لیٹر نکالتی ہیں اور پھر بھی پورا ہے ٹھیک ہے زنابِ والا یہاں پہ مجھے آپ سے ایک توجہ کی بہت خاص ضرورت ہے جو گزارش کرنے جا رہا ہے یہ نبی کی زوجہ ہے نا تو کیا پہلے مرحلے پہ موجزے سے پانی نہیں منگوا سکتی تھی جسے ضرورت ہے وہ نبی ہے جو تلاش کر رہی ہے وہ نبی کی زوجہ ہے پہلے منزل پہ موجزوں سے پانی لائے جا سکتا تھا اچھا یہ موجزہ نہیں دکھانا جاتی تھی تو وہ تو جانتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے اور آخر دینا اس طرح آخر اسی طرح دینا ہے تو یہ اتنا بھگانے کی ضرورت کیا ہے یہ ساتھ چکر لگوانے کی ضرورت کیا ہے پہلے ہی پانی دے دیا جاتا وہ اور یہ مل کے بتانا چاہتے ہیں امتحان موجزوں سے سر نہیں کیا جاتے نہیں توجہ فرما رہے ہیں میرے لفظ کے اوپر گزارش کی ہے میں نے امتحان موجزوں سے سر نہیں کیا جاتے لوگ کہتے ہیں حسین کے پاس اتنی طاقت تھی تو ٹھوکر مار کے پانی نکالتے کہتی ہے نا دنیا کہ اتنی طاقت والے تھے تو کربلا ہوئی کیوں کربلا منزل امتحان ہے امتحان موجزوں سے سر نہیں ہوتا امتحان کو قوت انسانی اور طاقت انسانی سے سر کیا جاتا ہے اور وہ جو سات چکر لگائے اور پھر ان سات چکروں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ یہاں پہ آگے جب تک یہ سات چکر نہیں لگاؤ گے میرے گھر کا حاج مکمل ہی نہیں ہوا حاج تو دور کی بات عمرہ بھی کرنے جاؤ گے تو وہ سات چکر تم پہ واجب ہیں توجہ فرمائیں عمرے میں وہ وقوف عرفات نکال دیا وہ مناہ کا خدمہ نکال دیا وہ اور بیسیوں عمال نکال دیا یہ چکر نہیں نکالے بھاگنا اب یہی تو خدا بند عالم چاہتا ہے وہاں جا کے بھاگو نہیں وہ دول آئیڈے لگی ہوئی ہیں وہاں تیز دور پڑتے ہیں کہ یہاں دورنا بھائی کیوں دور رہے ہو دورنے کی وجہ کیا ہے وہ تمہیں دوروانا نہیں چاہتا وہ تمہاری سوچ کو سفر کروانا چاہتا ہے وہ تمہاری فکر کو سفر کروانا چاہتا ہے تمہیں بتانا چاہتا ہے یاد رکھی اب پھر باتیں ایسے نکل رہی ہیں اور مجھے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے گزارش کرنی ہیں جب کوئی مشکل آئے نا تو فوری طور پر آپ باپوں کے پاس نہ دوڑ پڑیں تو بجو فرمائیے میری اس بات میں نہ فوری طور پر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ بس میرے اللہ تو ہی نکالے نہیں اس نے یہ جو آپ کو طاقت دے رکھی ہے یہ جو آپ کو قوت یہی کیا موجزہ کم ہے کہ اس نے مٹی کے پتلے میں جان ڈالی ہوئی ہے اس نے آپ کے اندر ایک طاقت اور قوت رکھی ہے اس طاقت اور قوت کو بروے کار لائیں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یعنی جو لائس لیل انسانا اللہ ما سا انسان اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جتنی وہ صحیح کرتا ہے جتنی اس نے طاقت دی ہے اس طاقت کو بروے کار لائیں اول دوسری سے نتیجہ نکلے گا اور جب آپ کی طاقت ختم ہو گئی آپ کے حد امکان میں جو کچھ تھا وہ آپ نے کر لیا پھر نتیجہ نہیں نکلا تو پھر کہنے کی بھی ضرورت نہیں وہ عطا کرے گا آپ کی ذمہ داری ہے اپنے حد امکان تک جانا آپ کو جو اس نے قوتیں دی ہیں ان قوتوں کو بروے کار لانا پھر جا کے نتیجہ نکلے گا اس نے آپ کو طاقت دی ہی اس لیے کہ آپ اسے بروے کار لائیں یہ جتنے وسائل اس نے مہیا کیے ہیں وہ اس لیے کہ وہ آپ کو انڈیپنڈنٹ کرنا چاہتا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں تو بیماری کے لیے بیمار ہوئے ذکینا اذکار میں بہت برکت ہے بہت عطا ہے ذکر ضرور کیجئے ضرور ذکر کیجئے لیکن اس نے اسی معاشرے میں چاند انسانوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ آپ کی مرض کو تشخیص کر کے اسے ختم کر سکتے ہیں جو حفظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ عطا کی ہوئی طاقت بھی تو اسی کی ہے تو اگر آپ جا کے ان سے آپ نے شفاہ لے لی اور ان سے دبائی لے لی تو یہ بھی تو اسی کے کرم سے ہو رہا ہے نہیں میں دلیل دے دیتا ہوں حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص بیمار ہو گیا اور بیماری ایسی کہ مرنے کی حد تک آ گیا حضرت موسیٰ سے کہا خدا بند عالم سے کہیے نا کہ مجھے شفاہ مل جائے حضرت موسیٰ کوئے دور پہ گئے یعنی اللہ اسے شفاہ دے دے حضرت خدا بند عالم کی آواز آئی اس کے لیے شفاہ فلاں 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 جڑی بوٹیوں میں رکھی گئی ہے وہ اس کی دوائی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا حضرت موسیٰ نے آکے بتایا اس نے وہ جڑی بوٹی آئے کہ ٹھیک یہ ان کی دوائی بنائی اور کھا لی ٹھیک نہ ہوا ٹھیک نہ ہوا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس پھر آ گیا آپ کے اللہ نے کہا جا میں نے وہ استعمال کر لی ساری چیزیں مجھے شفاہ نہیں ہو رہی حضرت موسیٰ پھر کوئی تور پہ میرے اللہ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تو اس نے کر لیا اسے شفاہ نہیں ہو رہی اب آزر قدرت آئی وہ فلاں طبیب کے پاس جا کے یہ دوائی لے گا تو پھر ٹھیک ہوگا فلاں طبیب کے پاس جا کے دوائی لے گا یہی کچھ ہوگا پھر شفاہ ہوگی کیونکہ میں نے نظام قدرت میں رزق بھی تو بانٹنا ہے میں نے رزق بھی تو بانٹنا ہے تو اب یہ نظام ہے آپ نے اپنی کوشش اپنی صحیح کرنی ہے جب آپ کی کوشش اور صحیح اپنی آخری حد میں پہنچ گئی اور اب کوئی رستہ نہیں بتا پھر وہ رستہ نکالتا ہے تو اب کہاں پہ جناب حاجرہ نے پوری کوشش کی اور جب کوششیں ختم ہو گئیں تو پھر موجزہ ہو گیا اور پاؤں سے پانی کا چشمہ نکل آیا اور خدا مند عالم نے اس کوشش کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واجب قرار دے دیا یہاں پہ میرے ملنگوں کی بھی ایک بات سامنے آگئی تو میں کرتا چلوں اور پھر میں اپنی منزل کی جانب آگے بڑھ جاؤں آج ہم پہنتے ہیں نا ہاتھوں میں کڑیاں تو پہلے پر آئے اعتراض کرتے تھے اب اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں پہنی ہوئی ہے وہ مومن بچارہ سیدھا سا جواب دیتا سنت سید سجاد ہے اس لیے ہم نے پہنی ہوئی ہے سید سجاد کی یاد میں ہم نے پہنی ہوئی ہے پلٹ کے کہتے ہیں سنت تو وہ ہوتی ہے جو خوشی میں کی جائے انہوں نے خوشی میں تھوڑی پہنی تھی انہوں نے مجبوری میں پہنی ہوئی تھی مجبوری میں پہنی ہوئی ہے تو پھر تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے خوشی سے جو چیز ہو وہ سنت ہوتی ہے اتارو انہیں انہوں نے مجبوری کے عالم میں پہنی ہوئی تھی اور تم نے اب پہن لی ہے بندہ ان سے پلٹ کے کہے کہ یہ حاجرہ مجبوری میں دوری تھی یا خوشی میں دوری تھی یہ خوشی کے عالم میں دور تھی یا یہ مجبوری کے عالم میں دور تھی یہ مجبوری کے عالم کی دور تھی جیسے خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے سنت نہیں واجب کر دیا سنت نہیں اسے واجب کر دیا اس مجبوری کی دور کو حاجرہ کی مجبوری کی دور تو واجب ہو جائے اور سجاد کی سنت بھی نہ رہے سنت بھی نہ رہے نہیں واقعات کو زندہ رکھنا حکم الہی ہے یہ سنت الہی ہے یہ سیرت معصومین ہے یہ سیرت پیمبر ہے پانی بھول تو نہیں گئے میری بات قدموں سے پانی نکل آیا اب جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں اب اس منظر کو دیکھئے گا جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں لیجے پانی کو دیکھ کے پرندے اترنے لگے وہ جو وادی بے آباد تھی وہ آباد ہونے لیے پرندوں کو آنا جانا شروع ہوا پرندے گھاٹ پہ اترنے لگے پانی پینا شروع ہو گئے کچھ دنوں کے بعد باہر سے پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر سے ایک قبیلہ سفر کرتے ہوئے جس قبیلے کا نام تھا بنی جرحم وہ قبیلہ یوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے گزر رہا تھا تو اس کے سردار مزاز بن عمر کی نظر پرندوں کے آنے جانے پہ پڑی اپنے مسائبوں کو بلا کے کہنے لگا پرندے وہیں اترتے ہیں جہاں پانی ہو وہ اس زمانے کے لوگ وہ اپنے رستوں کو یوں مہین پرندے وہیں اترتے ہیں اور وہ ان کے سفر بھی پانی کی تلاش میں ہی ہوتے تھے پرندے وہیں اترتے ہیں جہاں پانی ہو ذرا جا کے دیکھو نہ لگتا ہے اس گھاٹی کے اندر اس وادی کے اندر کہیں کوئی پانی کی سبیل ہے جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کیا ہوئے اب یہاں پہ توجہ فرمائیے گا وہ کارندے وہ ہر کارے آگئے قریب آ کر انہوں نے دیکھا پانی کا ایک تالاب ہے اس کے کنارے ایک مستور ہے گود میں ایک بچہ ہے اور چاند پرندے ہیں جو اس پانی کے گھاٹ پر بیٹھے ہوئے وہاں سے پانی لے رہے ہیں اڑتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں قریب آنے لگے نا تو اس نے وہیں سے آواز دے کے کہا قریب آنے کی کوشش نہ کی جائے انہوں نے وہیں پر رکے ہوئے کہا عزتدار مستور ہم قبیلہ بنی جرہم کے لوگ ہیں ہم یہاں سے سفر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے جناب حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کے ایک طرف چلی گئے کہا پانی لے لو انہوں نے پانی لیا پانی لے کے اپنے سردار کے پاس واپس جا کے کہا ایک مستور ہے اس کی گود میں چند ماہ کا بچہ ہے پانی اس کا ہے اس نے ہمیں پانی لینے تو دیا کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور جا کے ہم اس بی بی سے یہاں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں ہم اس بی بی سے یہاں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں وہ خود آ گیا اور دور کھڑے ہو کے اس نے شہزادی سے اجازت چاہی کہ میں یہاں پہ کیا ہم پانی کی تلاش میں ہیں یہاں پانی ہے تو کیا ہم یہاں پہ آواد ہو جائیں توجہ فرمائیے کہ خدا کی قسم حاجرہ کی صیرت پہ گھور کی جائے گا کہا یقینا میری تو ضرورت ہے کہ کوئی یہاں پہ آباد ہو جائے میں اکیلی ہوتنہا ہوں میری ضرورت ہے یہاں کوئی آباد ہو جائے لیکن اس وقت تک اجازت یہ میرا گھر بن گیا ہے یہ میرا گھر بن گیا ہے یہ میرا حرم بن گیا ہے اور میں اپنے حرم میں اس وقت تک کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی جب تک کہ میرا شوہر اجازت نہیں دے دیتا آئے آئے توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا ازانِ قرآمی جملہ حدیہ کرنے لگو موزین جملہ حدیہ کرنے لگو میں اپنے حرم میں داخل ہونے کی کسی غیر کو اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی کہ جب تک کہ میرا شوہر اس بات کی اجازت نہ دے دے نبی کی وہ بیویاں قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں ہم ان کو جھکتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں یہ ہے عزتدار بیویاں جو بغیر شوہر کی اجازت کے غیر کو گھر میں نہ آنے دے وہ کون ہوگی جو گھر میں آنا تو دور غیروں کے ساتھ چل پڑی اللہ ہوگا توجہ نہیں حرمارے عزتان مہدرہ حلامہ درائے مولا آپ کو اجازت یہ دا ہر میں جو گھر میں نہ آنے دے اور جو غیروں کے ساتھ چل پڑے وہ نوح کی بیوی غیروں کو لے کے چل پڑی تھی وہ حضرت موسیٰ کی زوجہ بعد میں موسیٰ کے جانشین کے مقابل آ گئی تھی ٹھیک ہے نا جناب والا تو نبی کی بیوی تو وہ عزتدار ہے جو غیر کو گھر میں نہ آنے دے غیر کے ساتھ جانا دور کی بات ہے نہیں آسکتے تم یہاں پہ دور آباد ہو جاؤ پانی جب چاہے تو عورتوں کو بھیجو وہ پانی لے جائیں قریب آباد نہ ہو نا بنی جرحم والے دور آباد ہو گئے کچھ عرصے کے بعد ابراہیم خبر لینے کے لیے آئے جناب حاجرہ نے کہا کس طرح وہ دور قبیلہ بنی جرحم آباد ہے انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی تھی لیکن میں نے آپ کی اجازت کے باہر اجازت دی نہیں ہونے رہنے کی کہا حاجرہ ہم تمہارے لیے ایک حرم موئین کر دیتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں اس کے باہر بنی جرحم کو رہنے کی اجازت دی جائے حضرت ابراہیم نے باہر کے اس کے اطراف میں بنی جرحم کو رہنے کی اجازت دے دی لیجے بنی جرحم کے آباد ہونے سے پہلے شہر کی بنیاد پڑھنا شروع ہو گئے تعریف انسانیت کے پہلے شہر کی بنیاد پڑھنا شروع ہو ابراہیم پھر کبھی جاتے ہیں اور کبھی آتے ہیں اب توجہ فرمائیے کہ ان امتحان کی منزلوں کو دیکھئے گا پریشان تو نہیں ہو رہے نا فضلہ وقت گزر رہا ہے حضرت اسمائیل بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے کہا ان چکسیتوں کے کردار کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے امید ہے کہ میری موہ میں رو بیٹیوں تک آواز بھی جا رہے ہوگی اور یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے اور جو نہیں ہیں ان جو کہنا ہوں جو کچھ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے سیڈیز بھی بن رہی ہیں اپلوڈ بھی ہو رہا ہے لائی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کیجئے اور اپنے گھروں میں اپنی ماں و بہن و بیٹیوں تک ان باتوں کو ضرور پہنچائیے عام طور پہ اگر باپ صرف باہر ہونا تو بھی ماں زوم میں ہوتی ہے کہ یہ تو بچے کو میں پال رہی ہوں کہ ساری میری ہی محنت ہے میں ہی سب کچھ کر رہی ہوں وہ کیا کر رہا ہے پیسے ہی تو بھیج رہا ہے اور جب ایسا معاملہ ہو کہ وہاں سے بھیجا بھی کچھ نہ جا رہا ہو اور صرف ماں ہی پال رہی ہو بظاہر اسماعیل کی پرورش میں حضرت ابراہیم کو کوئی کردار نہیں وہ وہاں آباد ہیں اور یہاں جنابِ حاجرہ بچے کو پال رہی ہیں لیکن کیا کہنے حسنِ تربیت کے کہ بیٹا اسماعیل بنا توجہ فرمائیے میرے لفظوں کے اوپر بیٹا اسماعیل بنا اور اتنا مطی بنا اتنا اپنے باپ کا مطی بنایا اتنا مطی بنایا کہ پہلے باپ آتا ہی نہیں یہ کم کم آتا ہے صرف خبر لے کے واپس چلا جاتا ہے لیکن جب زندگی کے اس حصے میں پہنچے ہیں کہ اب کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو اب باپ آ گیا اور وہ آگے کہہ رہا ہے حکمِ خدا ہو گیا ہے کہ میرا گھر بناو بیٹے نے باپ کے ساتھ مل کے گھر بنایا اپنے گھر بنانے کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا یہ موضوع نہیں ہے گھر بنایا گھر تعمیر ہو گیا گھر تعمیر ہونے کے بعد لیجئے قرآن مجید نے پھر اس واقعے کو نقل کیا جب وہ اپنی زندگی کے حصے میں پہنچ گیا کہ اب وہ بھاگنے دورنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم آکے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وہ جو باپ کبھی کبھی آتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میں نے سوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں انظر مازہ ترہ اب تم فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے فیصلہ بیٹے پہ میں نے خواب میں دیکھا ہے زباہ کر رہا ہوں اب تم پہ ہے تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اللہ اکبر توجہ فرمائیے گا اس منزل اطاعت کو دیکھئے گا یہاں ماں کی تربیت کو دیکھئے گا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں زباہ کر رہا ہوں اب تم بتاؤ کہ کرنا کیا ہے بیٹے نے جواب میں کچھ ایسا نہیں کہ خواب تھا کیا تھا آپ کو یقین ہے نہیں کچھ نہیں ایسی کوئی بات نہیں یا عبتف علمات عمر ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کیجئے ہائے ہائے افعال مات عمر آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے گویا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نبی کا خواب بھی اس کا حکم ہوتا ہے اللہ اکبر وہ بھی اس کا حکم ہوتا ہے افعال مات عمر جو آپ کو حکم ہوا وہ کیجئے ستاجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے سابر کرنے والوں میں پائیں گے آپ مجھے سابر کرنے والوں میں پائیں گے سابر یہی تو فرق ہے اسماعیل میں اور جنہیں ہم نے فخر اسماعیل مانا ہے سابر ہوتا ہے مصیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر سابر ہوتا ہے مصیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر ابراہیم کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں سابر کروں گا حسین کے بیٹے نے باپ سے کہا میں شوکر کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے سابر کروں گا توجہ فرمائیے کہ بس دو نتیجے ہیں اور گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے آپ مشکل مرحلوں سے مشکل گفتگو سے بہت ہی سکیل لمحوں سے میرے ساتھ گزرتے ہیں صرف بس آخر میں دو تین منٹ ہے میں آپ کے ذہنوں کو ذرا سا ان مشکل مرحلوں سے گزرتے ہیں تو ذرا صاحب کے ذہنوں کو ریلیکس کر دوں دو نتیجے دے کر میں مسائب کی جانے بڑھ رہا ہوں حکم آ گیا بیٹا زبا چل پڑے ایک رسی ایک شوری لے کر ابراہیم چلنے لگے جناب حاجرہ نے پوچھا وہ جو اتنے مشکل اور صبر کر رہی ہے نا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کیا جواب ہے دوست نے بلایا ہے یعنی آئی یعنی آئی سواجو ہے میرے دوست دوست نے بلایا ہے خلیل ہے نا دوست نے بلایا ہے بات غلط بھی نہیں دوست نے بلایا ہے یہ رسی اور چوری سفر ہے رسے میں کسی جگہ کوئی چیز ضرورت پڑھ سکتی ہے اس لیے لے کے جا رہا ہوں چلیے ابراہیم چل پڑے بس دو نتیجے گفتگوت امام ہو گئی مشکل سفر سے گزرے اس لیے یہ دو نتیجے دینا چاہتا ہوں چل پڑے ابراہیم اسماعیل کو لے کر اور ادھر حاجرہ گھر میں ہے شیطان وہ سیدھا ناکہ لگانے سے پہلے توجہ فرمائیے گا جناب حاجرہ کے دروازے پہ آئے دکل باپ کون میں آپ کا خیر خواہ نہیں توجہ فرمائیے آپ نے میں آپ کا خیر خواہ یہ شیطان ہمیشہ خیر خواہ بن کے آتا ہے میں آپ کا خیر خواہ کہا کیا ہوا خیر خواہ صاحب کیسے آنا ہوا کہا وہ تمہارا شوہر کسی دوست وہ اس کے پاس نہیں گیا وہ اپنے بیٹے کو زباہ کرنے قربان کرنے جا رہا ہے جناب حاجرہ نے کہا اللہ کا نبی ہے اللہ کا نبی ہے جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوگا اللہ کا نبی ہے کیا تم کیا کر رہی ہو گھر سے باہر نکلو اپنے بیٹے کو بچاؤ اندر کھڑے ہوئے حاجرہ نے کہا اللہ حولہ ملاکو باتا اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم چند قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا تمہیں کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی تو شیطان ہے اللہ حالہ جیو سلامت رہا والا آپ کو حسین کی باہر آپ کو سلامت رکھے جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی تو شیطان ہے مایوس ہو کے آپ یہاں سے پلٹا توجہ کی دے گا مایوس ہو کے یہاں سے پلٹا اور آپ جا کے ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوا ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو بیٹے کو یہ جو آپ میں نے کہا نا وہاں اللہ کی نشانیاں ہیں یہ جو آپ جا کے وہ تین کھمبے کھڑے ہوئے ہیں آپ جا کے پتھر مار کے آ جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کیوں پتھر مارے جا رہے ہیں وہ ان تین شیطانوں کو نہیں وہ تین نظریہ ہیں جن کو پتھر مروائے جا رہے ہیں پہلا نظریہ ہے نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالنے والا شیطان کبھا جو ہے ایزان محترم دوسری منزلہ ابراہیم کیا کر رہے ہو کہا حکم ہوا ہے کہا خواب ہی تو آیا ہے بھوڑے ہو گئے ہو کبر سنی میں تمہیں اولاد ملی ہے بھوڑے ہو گئے ہو تمہارے دماغ پر پڑھا پر ایک آسر ہو گیا ہے آسر کا نام آنا تھا فرمایا اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ الرزیم آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں کہا جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہی تو شیطان سلامت رہے مالا آپ کو ازتیتہ فرما نبی کے دماغ پر شک کرے وہی تو شیطان ہے وہاں سے پلٹا تو اسماعیل کے سامنے آگے کھڑا ہو گئے اسماعیل کیا کرنے جا رہے ہو میں نے کہا نظریوں کو پتھر ہیں نظریوں کو سنگسار کیا جا رہے اسماعیل کیا کر رہے ہو کال را کے رشتے میں قربان ہونے جا رہا ہوں باپ جان بچانا واجب ہے نبی کو چھوڑ اور نکل یہاں سے اپنی جان بچا نبی کو چھوڑ اور نکل یہاں سے نبی کو چھوڑنے کا نام آنا تھا کہا اللہ حالہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم تمہیں کس نے بتایا میں شیطان ہوں کہا جو نبی کو چھوڑنے کا کہے وہی تو شیطان ہے سلامت رہے محلہ آپ کو عزت یاد آخر نبی کو چھوڑنے کا کہے وہی تو شیطان ہے لے کے چلے گا ابراہیم بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا اپنی آنکھوں پہ پٹی بیٹے کے ہاتھ بان دیئے پاؤں بان دیئے اور ابراہیم نے اپنی طرف سے قربانی کر دی بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی لیکن کچھ دل ایسا تڑپا ہوگا کہ وہاں سے بدل آ گیا ایک دمبہ آ گیا نیچے بیٹا بچ گیا دمبہ قربان ہو گیا جو آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو بیٹا زندہ ہے دمبہ زبا ہو چکا ہے دیکھے گا لگا میرے اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی آوازِ قدرتہ ابراہیم قبول ہے فَفَدْدَيْنَهُ بِزِبْحِنْ عَزِيم ہم نے اس ایک زبے عظیم سے بدل دیا ہے ابراہیم ہم دلوں کا حال جانتے ہیں تم قربان کرنے جا رہے ہو نا کر رہے ہو قربان لیکن تمہاری آنکھوں کی پٹی اسماعیل کے ہاتھوں کا باندھنا اس کے پاؤں کا باندھنا بتا رہا ہے کہ ابھی مجھے اس سے بڑے سبات کی ضرورت ہے ابھی اس سے بڑے سبات کی ضرورت ہے ابراہیم پلتے اپنے گھر کی جانب گھر میں جو واپس آئے تو ماں بیٹے کا انتظار کر رہی تھی قریب بھلایا اتنا پیار تھا ماں کو کہ اس زندگی کے حصے میں پہنچتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی اوپر کی پوشاک خود تبدیل کرواتی تھی اب کیونکہ سمین پہ لٹایا ہے وہ کپڑے خراہ ہو چکے ہیں ماں نے جو پوشاک بدلنی چاہی تو بیٹے کے گلے پہ نشان دکھائی دیا بیٹے کے گلے پہ ماں کو نشان دکھائی دیا اسماعیل یہ نشان کیسا باپ کی طانب بیٹے نے دیکھا جناب ابراہیم نے کہا حاجرہ تم نے پوچھا تھا نا کہ کہاں لے جا رہے ہیں اور میں نے کہا تھا دوست کی جانب وہ اللہ ہی تو ہے جس کا میں خلیل ہوں اس کی جانب سے حمر تھا کہ میرے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کیا جائے میں قربان کرنے کو تیرے بیٹے کو لے گیا تھا میں نے گلے پہ چھوڑی تو رکھی اور اپنی جانب سے چھوڑی چلائی بھی لیکن اس نے قربانی بدل ڈالی دمبہ آ گیا تیرا بیٹا بچ گیا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس واقعے کے بعد چند دن جو حاجرہ اتنی مشکلوں سے گزر کی آئی تھی وہ صرف چند دن زندہ رہی اور زبان پر بس یہی کہتی رہی اگر چھوڑی چل جاتی اگر چھوڑی چل جاتی تو میرا بچہ دنیا سے چلا جاتا اگر چھوڑی چل جاتی بس یہ اگر چھوڑی چلتی کہتے کہتے حاجرہ دنیا سے چلی گئی میں کہوں گا حاجرہ چھوڑی آپ کے سامنے رکھی بھی نہیں چھوڑی آپ کے سامنے چلی بھی نہیں فقط ایک نشان دیکھا ہے اور دیکھ کے کہتی ہو اگر چھوڑی چل جاتی حاجرہ ذرہ نگاہ دوڑاؤنا کربلا کا میدان ہے اٹھارہ سال کا جوان بیٹا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس دو جملے مجھے مسئیمت کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کربلا کا میدان ہے کبھی اٹھارہ سال کا جوان بیٹا ہے اور کبھی چھے مہینے کا شیر خار بچہ ہے جب امام حسین خیمے میں آئے نا علیہ السکر کو لینے کے لیے بس ایک ہی جملہ مجھے کہنا ہے لینے کے لیے آئے نا تم مانگا کہ میرا لال مجھے دے دو جناب رباب نے اپنا شہزادہ دے دیا جو جملہ کہا جملے پر گوھر کیجئے گا فوراں ایک ہی لمحے کے بعد کہا مولا میرا بیٹا مجھے واپس کریں گے واپس لیا خیمے میں گئی اب جو واپس آئی نا تو رنگ بدلہ ہوا ہے بیٹے کے خوشک بالوں میں ہاتھوں سے کنگی کی ہے ٹپکتے ہوئے آنکھوں سے بیٹے کے چہرے سے خاکے کربلا کو صاف کیا ہے نیا کرتہ پہنایا ہے رمال سے ایک تلوار بنا کے بیٹے کے کمر کے ساتھ ہمائل کی ہے تیار کر کے جو بیٹا حسین کو دیا نہ حسین نے ہاتھوں پہ لے کے کہا رباب لال تیار کر کے لائی ہو روتے ہوئے کہا مولا دنیا آج تک کہتی ہے حاجرہ جانتی نہیں تھی کہ اسمائیل کہاں جا رہا ہے مولا تیار کر کے بھیج رہی ہوں دنیا کو پتا چلے میں حاجرہ نہیں میں فخر حاجرہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں تیار کر کے بھیج رہی ہوں دنیا کو پتا چلے میں حاجرہ نہیں میں فخر حاجرہ ہوں مولا نے اپنے لال کو خود تیار کر کے بھیجا ہے اس ماں کا صبر دیکھنا نا وہ ماں تو کہتی رہی کہ اگر چھلی چل جاتی ہے اب اس ماں کا صبر دیکھنا حسین بیٹے کو لے کے کربلا کے بن میں آگئے اور کربلا کے بن میں حسین نے مخاطب کر کے یزیدیوں سے کہا ہے فوجِ عشقیہ دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے یہ تو چند مہینے کا بچہ ہے اسے ایک ہونٹ پانی کا اور بچے کو ایک ہونٹ بھی کیا ہے ایک کترہ پانی کا چاہیے ہوتا ہے اور وہاں سے آواز آئی کہ یہ بچہ خود پانی مانگے تو ہم پانی دے علی اثگر نے پانی ایسے مانگا میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا علی اثگر نے پانی ایسے مانگا حمید کہتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نہ تو کبھی وہ مو بان کرتی ہے اور کبھی اپنا مو کھولتی ہے ایسے حسین کے چھ مہینے کا لال اپنے خوش کلبوں کو چھڑا کر کبھی اپنا مو بان کرتا تھا کبھی اپنا مو کھولتا تھا گویا کہہ رہا تھا فوجِ عشقیہ اوہ میں بڑا پیاسا ہوں میں زہرہ کا لال بڑا پیاسا ہوں یہ سننا تھا کہ وہاں حرمل سے کہاں عمر ابن ساکھ نے اکتا کلام الحسین اور ادھر ماں کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہے اور ملہ نے وہ تیر اپنے کمان میں لگایا جو عربوں نے وعدہ کر رکھاتا کہ ہم کبھی کسی جنگ میں انسانوں پہ نہیں چلائیں گے جو تیر انسانوں پہ نہیں چلنا تھا وہ میرے تیچھے وہینے کے شہزادے پہ وہ تین نوکو والا تیر چلائیا گیا امام صادق فرماتے ہیں زوبِ حامین الوزنِ الالوزنِ ایک کان سے دوسرے کان تک رباب کا لال زباہ ہو گیا رباب کے لال کا خون جو گرنے لگا حسین نے چاہا کہ زمین پہ بھینکوں آواز آئی کبھی وصل نہیں ہوگی چاہا کہ آسمان پہ بھینکوں آواز آئی کبھی بارش نہیں برسے گی آخر چھے مہینے کے لال کا خون اپنی داڑی میں خضاب کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں اپنے بچے کو دے رہے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ مولا آپ کا گریہ قبول کریں بس ایک جملہ ماں کے سابر کا مجھے اور کہنا ہے حسین لال کو لے کر ماں ہے نا یہ کربلا کی ماں ہے یہ کربلا کی ماں ہے یہ کربلا کی خاتون ہے لے کے چل پڑے اپنے لال کو خیام کی جانے بس ایک جملے کی زہمت ہے چل پڑے خیام کی جانے خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے چھے مہینے کا زبا شدہ بچہ خیمے میں اس بچے کی ماں اور بہنے خیمے کے پاس جا کے نا حسین جیسا سابر آج بھی آشور کو یہ عمل کیا جاتا ہے سات دفعہ صبح آشور آگے جاتے ہیں سات دفعہ پیچھے آتے ہیں زبان سے لاحصو تہر زنبے کا ذائری و تسلیم ان لے امرے یہ عمل حسین نے کیا تھا رباب کے خیمے کے پاس آگے کبھی آگے کبھی پیچھے اس سوچ میں ہے کہ ماں کو بچہ کیسے دکھاؤں وہی ساتھویں چکر میں ماں نے کہا مولا خیمے میں تشریف لے آئیے میں رباب ہوں میں حاجرہ نہیں ہوں اور میرا لال میرے ہاتھوں پہ دی دیئے لال کا ہاتھوں پہ آنا تھا رو کے کہا مولا کبھی چھ مہینے کے بچے کو ایسے مارا جاتا ہے کبھی چھ مہینے کے بچے کو ایسے امتحان کی منزل دیکھئے گا ہم کیوں نہ شکر کے سجدے ادا کریں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کیا امتحان کی منزل ہے امام حسین نے کہا چلو چلو رباب ایسا کرتے ہیں تم لال کو اٹھاؤ میں قبر بناتا ہوں تم لال کو اٹھاؤ میں قبر بناتا ہوں یہ پہلی دبا تاریخ کا منظر ہے ماں نے لاشا اٹھایا باپ نے قبر بنانا شروع کی تلوار سے آواز آنے لگی مولا میں تو آپ کے دشمنوں کو مارنے آئی تھی مولا میں آپ کے بچوں کی قبریں تو نہیں بنانے آئی تھی رو کے کہا یہ امتحان کی منزل ہے اپنے لال کو اپنی قبر میں لٹا کے امام حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی پہلے مٹی پاؤں پہ ڈالی پھر گھٹروں پہ ڈالی پھر زینے پہ ڈالی چہرے کا آنا تھا کہ باپ کا رخ پھیر دیا اور کمر کی جانب سے چہرے پہ مٹی ڈال کے کہا او میرے لال تو اس قابل تو نہیں تھا کہ تجھے گرولا کی خاک میں دعون کیا جاتا لیکن اس کے دین کی بقا کے لیے تیرا بابا اور تیری ماں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر گئے یا اللہ ہماری سبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اس قصد کے بانے آنے مجلس پر حاضرین مجلس پر احمدوں کا نظور فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما حاجات کو پورا فرما مرہومین کی مغفرت فرما امام زمانہ کا ظہور جلد فرما ہمیں محلق ان نوکر و چاکروں میں شمار فرما اللہم کن لے ولیے کالحجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ والا آبائی فی حاضر ساتن و فی کل ساتن من ساتھ لیلے والنہار ولیم و حافظم و قائدن و نحصرم بدلیلم و اعناہ حتیات اس کے نحو ارزا گتو ان و تمتے اہو فیہ طویلہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم و ساحل مخرجہم وَالُقَدُوهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسْ مِنَ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یا قاشف الكربیان و جھل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق کے اخیق الحسین علیہ السلام ربنا تقبل منہ انہ کانتا سمیع العلیم بجائے محمد و علیہ تیبین تاہرین المحسون کل انشاءاللہ ٹھیک ساڑھے آتے